رہے تمہاری صلائص غریب سے مدفن میں روبہ روجو ہوئے ہم عدیب سے مرشل سے پہلے دیکھنی جنت قریب سے مرشل پڑھیں راہ مزید راہ مزید راہ مزید راہ مزید اپنے محمد حضرت اللہ محمد محمد عشاء اللہ کو دعوت خطاب دین جا رہا ہوں کہ وہ تشریف دائیں آئیے ان کے ساتھ بات نعرہ تنبیر کے ساتھ سے کریں نعرہ تنبیر نعرہ حسانت نعرہ حسانت اس سے غریب نماز محمد عشاء محمد عشاء نحن دوہ ونسلی على حبيبه الكریم أما بعد فاعوذ باللہ من الشئ طالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنت اللہ وکونوا مع صادقین صلت اللہ تقدس و تعالی العلي العظیم وبلغنا حبيبه النبی الأمی الأمی ونحن على ذلك لمن الشاہین والشاکرین والحمد والحمد ورحمد والحمد والحمد ایک بار دون دے پاک کا نظرانہ پیش کی کیے پڑھئے حضرات کے آمین یہ ہماری بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ اس وقت ہم اپنے دنیا بھی آلام اور راحت و سکون کو چھوڑ کر دنیا بھی مسلوکیات اور مشہوریات سے ہٹ کر ہندر ملی خواجر خواجگا سلطہ الرحیہ حضرت خواجہ غریب نماز مائی مطین چشتی سندری رحمت اللہ قانع علی کا اُن سے پاک منفض کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہوئی میں نے آپ قدرات کے سامنے خطبہ مسئولہ کے بعد قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہِ الَّذِينَ آمَنُتَكُ اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ صَادِقِينَ کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو سادقین کون لوگ ہیں جن کی صحبت اختیار کرنے کا اور جن کے قریب رہنے کا جن سے محبت کرنے کا اور جن کی نزدیکی تلاش کرنے کا ہمیں قرآن پاک نے رکھو دیا ہے وہ کون لوگ ہیں سادقین تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سادقل قول ہیں یعنی اپنی زبان کے سچے ہیں سادقل عمل ہیں یعنی اپنے عمل میں سچے ہوتے ہیں سادقل واد ہیں جو اپنے وادے کے سچے ہوتے ہیں تو یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو ہر نحاظ سے سچائیت کو ملہوز رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر موقع ہر مرحلے اور ہر گوڑ پر سلافت یعنی سچائیت کو ملہوز رکھتے ہیں یہ اللہ تمارک وطالع کے مقرر بندے ہوتے ہیں یہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں یہ اللہ کے محبوبین ہوتے ہیں جن کو ہمراہ اولیاء اکرام کے نام سے جانتے ہیں وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے اوپر صادقین کا نفس صادق آتا ہے حضور خواجہ ورین الدین چشتی عدمیر رحمد اللہ علیہ کی ساتھ انہی صادقین میں صرف ایک حضی ہے خواجہ ورین نباس اپنے عمل کے سچے تھے خواجہ ورین نباس اپنی بات کے سچے تھے خواجہ ورین نباس اپنی زبان کے سچے تھے خواجہ ورین نباس اپنے باتے کے سچے تھے خواجہ ورین نباس نماز میں سچے تھے روزے میں سچے تھے حج میں سچے تھے خواجہ ورین نباس عبادات میں مخلص اور سچے تھے خواجہ ورین نباس اخلاقی آنکھ میں سچے تھے خواجہ غریب نوار معاملات میں سچے تھے خواجہ غریب نوار حبوب اللہ کی ادائیگی میں سچے تھے خواجہ غریب نوار بندوں کے حق ادا کرنے میں سچے تھے خواجہ غریب نوار بڑوں کا احترام کرنے میں سچے تھے خواجہ وریم نواز چھوٹوں پر شفقت کرنے میں سچے تھے خواجہ وریم نواز صداقت کا پہتر تھے وہ اپنے ہاتھ کے سچے اپنی آنکھ کے سچے اپنے کان کے سچے اپنے خدم کے سچے یوں سمجھئے کہ سر سرے کے پہن تک خواجہ وریم نواز سچے ہی سچے اور صداقت میں بڑی جان ہوتی ہے سچائی میں بڑی پاور ہوتی ہے سچائی میں مہت بھوکت ہوتی ہے سچائی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست تبانائی رکھی ہے سچائی میں بھوکت ہوتی ہے کہ جو کام دنیا کے زبردست ہدیاروں سے نہیں ہو سکتا جو کام تو وہ تفند سے نہیں ہو سکتا جو کام بم پارود سے نہیں ہو سکتا جو کام فور اور دشتر آرائی سے نہیں ہو سکتا جو کام قطل و بارک گریس نہیں ہو سکتا وہ کام سچے کی سچائی سے ہو جاتا بہت جان ہے سچائی کیا اسی لئے تو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام سچائی سے پھیلا ہے اسلام صداقت سے پھیلا ہے ایسے ہی سچے بندوں نے اپنی صداقت کے ذریعے اسلام کی تبریغ فرمائی ہے ایسے ہی اللہ کے پیارے بندوں نے اپنے خلوص کے ذریعے اور مخلصانہ عمل کے ذریعے اسلام کی تبریغ اور اشار کیے سچائی کی طاقت تیگنی ہو تو خواجہ وریب نماز کی حسنی کو ذرا قریب سے جھاک کر دے گئے ایک وقت گوتا کہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے سلطان شہاب الدیت غوری آیا تھا اس نے اپنا نشکر ہندوستان پر نگا لکھا تھا اپنی شان و شوقت سرخ خلط کرنے کے لیے سرخ کرنے کے لیے اپنی فوجوں سپاہ کو استعمال کرنے میں اس نے کوئی قسم نہ چھوڑی تھی وہ اپنی طاقت و قوت کو بہر طور استعمال کر چکا تھا ہندوستان کو جیتنے کے لیے فتح کرنے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی اپنے جانباز سپاہیوں کو لڑا دیا تھا پڑا دیا تھا مسلمانوں کا خور خور بہایا گیا لیکن ہندوستان پر شہاب الدین کو فتح حاصل نہیں ہوئی بلکہ اس کو شکست ہوئی عظیمت ہوئی ناکام ہو گیا جند کو ہار گیا اور ہار جانے کے بعد سرزمین ہندو کو چھوڑ کر جا رہا تھا ہمت ٹوٹ چکی تھی اب ہندوستان کو چھوڑ کر جا رہا تھا ہندوستان میں حکومت کرنے ہندوستان کو فتح کرنے اور جیتنے کی امید اب پاکی میں رہی تھی فلس کو اپنی واپس لے کر جا رہا ہے اور وہ کی اس حالت میں کہ باپسینے بھی اپنی جان کو بچانا مشکل ہو رہا تھا ادھر شہاب الدین ہو دی ہندوستان میں فوج ہار کر جند ہار کر اور اپنی فوج کو واپس لے جا رہا تھا اور ادھر سے ایک سچا ہندوستان کی طرف آ رہا تھا وہ سچا قوم تھا وہ خواجہ غریب نماز تھے خواجہ غریب نماز میں عمداللہ آلے ہندوستان میں داخلہ چاہتے آپ کتا تشریف لارے ہیں راستے میں شہاب الدین کے آدمی ملے فوج ملے اس کی فوج کے سردار ملے وہ کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں کہا ہندوستان کہا نہیں وہاں مجھ جائی وہاں جان کی خیلیت نہیں ہے وہاں جھینا آسان نہیں ہے وہاں جائیں گے تو آپ کو موت کے دھار اتارا جا سکتا ہے وہاں مسلمان کی جان خطیئے رہے اس لیے کہ ایک مسلمان بادشاہ ہندوستان سے جنگ ہار چکا ہے پہلاں اب مسلمانوں کو وہاں عزت اور مسلمانوں کی جان کی حفاظت کی بنجائش نہیں ہے امید نہیں ہے آپ منٹ جائیے واپس ہو جائیے خواجہ برید نواز رحمت اللہ تعالی نے ان لوگوں کی بات نہیں سنی نہیں مانی اور آپ قدم پڑھاتے چلے تھے آگے ہندوستان میں عجیب بات ہے اتنی عظیم طاقت ہندوستان سے شکست مان کر واپس جا رہی ہے لیشتر واپس جا رہا ہے پہل واپس جا رہی ہے ہمچار اٹھا رہے ہیں اور خواجہ برید نواز جن کے پاس نہ حدیان ہیں نہ جنگی سانوں سامان ہیں نہ لکھروں سپاہ ہیں کچھ بھی تو جنگی علیہ السلام کی تیاری نہیں ہے اس کے برور ہندوستان پر اسلام کے حلب کو نہرانے کا جذبہ لے کر آپ ہندوستان کی طرف قدم بڑھائے چلے جب لے اور پھر یہ ہوا کہ آپ ہندوستان میں تشریف لے آئے اور آپ میں ہندوستان میں تبدیلی دین کا سلسلہ شروع کر دیں آپ کی تبلیغ میں ہندوستان کے راجِ مہارالیت ٹکرائے اور آپ کو ہندوستان سے ٹھگانے کی کوشش کی گئی نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن تاریخ کا ایک سفہ گواہ ہے کہ تمام تر طاقتیں خواجہ غریب نواز کے سامنے ناکام ہو گئی ہیں اور لشتروں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی لپڑی اور خواجہ غریب نواز میں ہندوستان پر اسلام کا ہندہ پھینا دیں وہی شہاب الدین بوری جو اپنی اطاقت پلے رغمائوس ہو کر واپس جا رہا تھا ایک وقت آیا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ السلام جبہ ہندوستان میں تشریف فرما تھے وہ راگوں کو بیچنگ کرتا تھا اس میں ہندوستان سے واپس ہونے کے بعد اپنے کپڑے نہیں ہوتا لیں آلہ بھی ہونے کوئی انسان ایکسا تھا کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں وہ لباس نہیں مدلہ اس کے دل کا یعنیٰ تھا کہ اندوستان کو فتح کرنے کے بعد ہی تمنوں گا خویدت عجیب نبال کرمت اللہ تعالیٰ علیہ اندوستان میں دینی سرکرمیوں میں مصروف ہے ایک دن آپ کو جھلال آئی گیا اور پھر تبین آج جو آپ کی فرما مردانی نہیں کر رہا تھا جو آپ کی بات نہیں مردانا تھا بلکہ آپ کی شان میں استاخیر کر رہا تھا آپ نے فرمایا ہم نے پھر تبین راہ کو زندہ لشکر اسلام کے حوائے کر دیا اللہ تعالیٰ یہ ایسے بندے کی زبان سے نکلا ہوا جولہ تھا جو صالح تھا جو بندہ سچا تھا جو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ تھا ادھر آنیت فرمایا آپ کے انہی دین موتقی دین بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے کہ اب جو ہمارے اوپر پھر تبین آج سلم و ستم دھا رہا ہے نئے ہونے والے مسلمانوں کو نوستایا لڑھ رہا ہے خواہدہ غلی نماز کی زمان سے جملہ نکل لیا ہے یہ ہو کر رہے گا اور پھر تبین آج کے سلم و استبدال سے ہمیں یقین ستا رکھ مل جائے اور وہ بھوک کرتا ادھر شہاب دین ہوئی اپنے بشتر پر پڑھا ہوا ہے اور خواہ میں دیکھتا ہے ایک پتی ایک درویش کہہ رہا ہے ہندوستان کی حکومت تمہارے حصے میں رہے ہوتھا ہو اور جائے کر ہندوستان کی سن طرق پر کم جاتا ہو شہاب دین گوھری کیا کنی کو پیچھے تھے بے قرار کون اس خواب کی تعبیر بتائے علماء اکرام سے رجوع کیا صوفی آئے کرام کی بارداؤں میں حاضر ہوا لوگوں نے بتایا یہ کوئی اندہ والا ہے کوئی اندہ کا سچا مندہ ہے جس نے تمہیں بشارت سنائی ہے تمہارے لئے خوش خبری ہے ہندوستان کی حکومت بتاؤ تمہارے حصے پر لکھا جائے گا تم جلدی تیاری کرو اٹھو اور گھر سے اندوستان پر اپنی فوج کو لگا دو اور فوج اندوستان کو فتح کرنے کی کوشش دو باجہ قریب نباز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہری اندوستانی میں اور بدحصر شہاب الدین غوری اپنی فوج کو لے کر چلتا لوگ تو حیرت میں تھے کہ وہ یہ تیاریہ چل رہی تھی اور یہ تیاریہ بیچ میں ہی روک دی گئی اور فورم بلایا جائے گا کہ چلو جنگ لڑنے کے بھی بات ہا ہے شہاب الدین غوری ہندوستان دا دیا اور یہ آئینے کے بعد اس نے ہندوستان کے ایک عظیم راجہ ایک زبردست راجہ جو سارے راجاؤں کا مہا راجہ تھا پھر تھی بھی راج اس سے ایک لڑنے میں تھا اور اسلامی فورت اور اس کی فورت پوروں کی دونوں ٹکرائیں کوششیں دونوں طرف سے پرابر جا لیے رجتہ اسلام کے حال میں کی آثار دکھائیتے رہے تھے مگر ایک اللہ والے کی سمان سے اس کی جیت کے لیے دونہ نکل چکا تھا حکومت اللہ والے نے اس کے حمالے کر دیتی ہے اس لئے چاہتو تھی کو پتے حاصل ہوئی اور پتے حاصل ہونے کے بعد اب کہاں تو دین میں جب چین کا سانس لیا سکون کا سانس لیا تو ایمیر کے علاقے میں اس نے سنے سنے کی ازان ہو رہی ہے ازان کی آواز جو اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی خوشی کی انتہا لگائی وہ تو دیکھ سوچنے لگا مجھ سے پہلے یہاں پر کچھ اللہ کی نیت بندے موجود ہیں یہاں ازان ہو رہی ہے وہ اسی جانی پڑھا جا کر دیکھا نماز پڑھی نماز پڑھ کے میں امام صاحب سے مسافر کیا وہ امام صاحب کی مارکہ میں حاضر ہوا تو وہ امام صاحب کوئی اور نہیں بلکہ بھئیوں کے امام خواہدہ کریم نماز رحمت اللہ علیہ دے اور شہاب الدین دیکھ کے حیرت میں پڑھ گیا یہ بھئی بھی کوئی الگ بھئی نہیں بلکہ وہی بھئی ہے جس نے شہاب الدین سرخان میں کہا تھا شہاب الدین اٹھو ہندوستان کی حکومت دہائے حوال کر دی اللہ علیہ دیکھا دیکھا آپ نے شہاب الدین تو اپنی طاقت کو استعمال کر کے واپس جا کر دیا تھا لیکن یہاں خواجہ حریب نماز رحمت اللہ علیہ دے جب اپنی مہانیت کے جڑے جڑ بگائے خواجہ حریب نماز رحمت اللہ علیہ دے اپنے اخلاف اپنی صدافت اور اپنی سچائی کے ساتھ اندوستان پر راجعہ اسلام کو بلند کرنے کی کوشش بھی تو اللہ تعالیٰ بتانہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور ایسی کامیابی کہ بغیر کسی رشکروں شفاہ کے حکومت انگی ہاتھوں میں تھی یہی بیعت ہو تھی کہ آپ فرمائے کہ ہم نے اپنی راجعہ کو زندہ رش کریں اسلام کے حوالے تردیا معلوم یہ ہوا کہ ابھی کچھ ڈڑی نہ تھی ابھی گند ہوئی نہ تھی اس سے پڑھے ہی آجہ دلی نماز کی مٹھی میں ہندوستان کی حکومت یہ ہوتے ہیں اللہ کے صادق بندے اللہ کے سچے بندے اللہ تعالیٰ انہیں کے بارے پہ ارشاد فرمالا ہے ان کے قریب آؤ ان کے نزدیک آؤ ان سے محبت رکھو ان سے محبت رکھو گے تو کیا ملے گا دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی دنیا کی نعمتوں اور خزانے بھی قدموں میں لوٹتے ہوئے رکھائی دیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ رضا اور خوشروضی کے دریئے ان آمان بھی محسر آئے گے رب تباریٰ و تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ والوں سے اللہ تباریٰ و تعالیٰ اللہ اپنے پیارے ان محبوبین بندوں کی لازل رکھتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے حضراتِ گرامی جب خود اللہ تباریٰ و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے تو ذرا بتاؤ کیا بندے کو ان سے محبت نہ کرنی چاہیے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائے علم حلیرہ تقالبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احبا عبدان فیمنادی جبریلہ انی وحبو فا احببو مسلم شریف پہ یہ حدیث کہ اللہ تباریٰ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضر جبریل رئیس سلام کو بلاتا ہے اور ان سے ارشاد فرماتا ہے جبریل میں ان سے محبت کرتا ہوں مجھے بنام سے محبت ہے تم بھی اس سے محبت کرو اللہ اوہ پر ذرا دیکھیں اللہ تباریٰ و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنا ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیاری بندوں سے محبت کرنا اللہ بادوں سے محبت کرنا اولیاء اکرام سلام سے محبت کرنا خوادیٰ و تعالیٰ نماز سے محبت کرنا عزور ر evacuation پاốt سے محبت کرنا یہ اللہ تباریٰ و تعالیٰ کی سنت اللہ تباریٰ تو اللہ تعالیٰ محبت اور جب اللہ بطالہ محبت کرتا ہے تو اس سلسلے میں دوسرا قدم کیا ہوتا ہے دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ بندوں کو بھی اس شخصیت سے محبت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یہاں تک کہ فرشتوں سے اس محبت کی اتداء ہوگی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتہ جلیے تم بھی ان سے محبت کرو معلوم ہوا کہ سچے بندوں سے اور یا کاملین سے محبت کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہی مگر ان کا اللہ والوں سے محبت کرانا محبت کی ترغیر دینا محبت کی توجہ دیانا محبت کا سبق سکھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان کی محبت پر واضو بیان کرنا ان کی محبت پر تحریر و تحریر کرنا عوان کے ذریعے میں ان کی محبت ڈالنے کی کوشش کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل تو کیا ملتا ہے ان بندوں کے قریب آگے دنیا اور اخبہ کی نعمتیں ملتی ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی تجددیات کا عقص پڑتا ہے شہاب اکرام نے ایک بار حضور کی بائدہ میں آتکیا یا رسول اللہ اللہ یہ اولیاء اکرام کون ہوتے ہیں من اولیاء اللہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں سرکاری معلوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیاء اکرام وہ ہوتے ہیں اذا رہاؤں سکر اللہ کہ جب لوگ ان کو دیکھیں تو انہیں دیکھ کر روگوں کو اللہ کے یاد آجا ہے وہ ہوتے ہیں اللہ کو اکرام اور اس میں کوئی شمالی خواجہ علیہ نماز جب اندوستان کی دھٹی پر تشریف لائے تو آپ کو دیکھ دیکھ کر کتنے مولے بسرے بندے اللہ والی بن گئے جو اللہ کو جانتے نہ تھے خواجہ علیہ نماز کو جانتے ہیں تو اللہ اللہ کو جان گئے جو اللہ کے قریب نام دے تھے خواجہ علیہ نماز کے کے قریب آگے luôn جو درنا سے دور تھے خواجہ علیہ نماز کے قریب آگے جو رسول انب放 کا جانتے نہیں تھے خواجہ علیہ نماز کو جان کے ہے تو رسول اللہ جان لے ہے معلوم ہوا کہ اولیہglich ریعہوں کو عزیم اعجزتیا ہوتی ہے کہ ان کے جلوں اُبر اللہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا عقص پڑھتا ہے اور پھر ان کے دلوں کے بریم جو آجاتا ہے اس کے دل میں بھی اللہ کی تجلیات کا عقص پہنچ جاتا ہے اللہ کی تجلیات کی تجلیات کی تجلیات کا اثر اس کے دل تک بھی پہنچ جاتا ہے جس طرح سے ایک آئینہ ہوتا ہے ایک شیشہ آئینہ اس میں لو موں دیکھتے ہیں اس کو سورت کے سامنے کر دیئے تو سورت کی لائم اس میں پہنچتی ہے اور پھر اس آئینے کے سامنے کو چیز آ جاتی ہے وہاں تک بھی سورت کی گھرنے اس آئینے کے ذریعے اور فارس کے اسے پہنچ جاتی ہے اسی طرح اولیاء کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا عقص آتا ہے اور جو اس سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے جو ان سے محبت کرتا چلا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا چلا جاتا ہے خواجہ کریم نماز رحمت اللہ تعالی نے اسی طرح بندوں کو اللہ کے قریب کیا ہے خواجہ کریم نماز رحمت اللہ تعالی نے عز، زبردست، عبادت گزار اور طبعہ شہار، اور پہیزکار انسان تھے جن کی پہیزگاری اور تقوی کو ہمپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے خوالہ غریب نواز اللہ کی محبت میں مستغرق اور ٹوبے رہتے تھے آج کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنی ہی زبانی اللہ حالات میں کو بیان کرتے ہیں جو لوگوں کے دینی یا لوگوں کے مختلا اور پیش پر بنے پھرتے ہیں لیکن اگر ان کی عملی دنیا کو دیکھا جائے ان کی عملی پہلوں کو دیکھا جائے تو خوالہ غریب نواز اللہ تعالیٰ کے ارشادات ان کے فرامین اور ان کے خمائن سے بہت دور وہ دکھائی دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ فرائض ہماری بات کی پابندی نہیں ہوتی لیکن اس کے بامجبود وہ اپنے کوئی عظیم حسدی شمار کرتے ہیں خوالہ غریب نواز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ عدا کرے فرائض و واجبات نہ عدا کرے تو فرائض و واجبات کو چھوڑ کر ہو جائے کتنی ہی عاجت کر لے کتنی ہی بھی عاجت کر لے فرائض و واجبات کو چھوڑ کر ہو جائے کتنے ہی مجادے کرتا بھی رہے کتنی ہی نفس کوشی کرتا بھی رہے کتنے ہی فاقی کرتا بھی رہے جب تک وہ فرائض و واجبات کو عدا نہیں جائے گا فرس نمازیں جب تک کو عدا نہیں جائے گا اس وقت تار اس کو اللہ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اولی دنیا کیسی ہے اور فالہ دریم نماز رحمت اللہ ادھار علیہ کی حمالی زندگی کیسی تھی آپ فرماتے ہیں کہ پانچ باتیں ایسی ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا دیل اتنا ہی بات ہے ان میں سے ایک آپ فرماتے ہیں عالم کی زیارت کرنا عبادت ہے یہ بات میں اس لیے گئے رہا ہوں اس لیے ہم کوئی بات سنا رہا ہوں کہ آج کتنی لوگ ایسی ہوتے ہیں جو یوں کرنے کو بھی مریدی کر رہے ہیں ان کے سکسے بیرت میں بہت سارے لوگ داخل ہوتے مگر علماء کرام سے وہ پہلو تحیی کرتے عالموں سے بچتے عالموں سے نفر کرتے عالموں کو اپنی ملوث میں قبول نہیں کرتے عالموں سے نفر کرتے عالموں سے نفر کرتے